اسلام علیکم فرنڈز میرے نام ہے وقاس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں وکی ٹیک یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ کو بھی 8171 سے ایسے 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 آئے ہیں یعنی کہ آپ کو یہ میسیج آیا کہ بسط ماظرت آپ احساس امرجنسی پرورگرام کے لیے اہل نہیں ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کل کی ڈیٹ میں یہ میسیج آیا اور آج دوبارہ سے یہ میسیج آیا ہے بسط ماظرت آپ احساس امرجنسی کیش پرورگرام کے لیے اہل نہیں ہے تو میں نے یہاں پر نائی سیز وغیرہ بھیجے تھے دو لوگوں کی اور جو مستحق تھے اور ان کی باوجود یہاں پر یہ ان کو میسیج آیا ہے تو ایسا کیوں ہے اور کیوں یہ ایسا میسیج آیا ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں اگر آپ لوگوں کو بھی یہ میسیج آئے پرابلم آ رہی ہے تو یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گا سٹارٹ سے لے کے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھنا تاکہ آپ کو بہت ساری ایسی انفرمیشن مل جائے جو آپ کو اور کہیں پر یوٹیوب پر دیکھنے کو نہیں ملے گی تو اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی توس کر لوں اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ یہاں پر ٹپس ان ٹرکس کی ریلیٹڈ بہت ہی مزے کدار دھانسو ویڈیوز آتی ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو بھی لائک کر دینا ہے تو اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو میں چلیں تو آپ کو بتا دوں کہ اگر بلفرض آپ کے پاس جو اگر انڈروائیڈ موبائل نہیں ہے آئی فون ہے تب بھی آپ کسی موبائل نمبر کے ریلیٹڈ معلومات نکال سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے صرف کرنا کیا ہوگا کہ آپ نے لکھنا ہوگا ویب سائیڈ ہے کہ اسی براؤزر کے اندر صرف چلے گی file-download.us file-download.us نیچے لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس ویب سائیڈ کے اندر آپ کو ہر ایک آئی ڈی کارڈ ہر ایک موبائل نمبر کے ریلیٹر معلومات مل جائے گی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر موبائل نمبر 0 کے بغیر لکھنا ہے اور جیسے ہی آپ اس کے اندر موبائل نمبر لکھیں گے search پر کلک کریں گے تو آپ کو ساری کی ساری معلومات اس نمبر کے ریگارڈنگ یا آئی ڈی کارڈ کے ریگارڈنگ نیچے آ جائے گی تو چلی اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یہاں پر آپ کو اگر وہ میسیج آیا ہے تو یہاں پر ثانی نشتر صاحبہ نے آپ کو یہ بولا تھا کہ آپ کو منڈے تاک آ جائے گا لیکن منڈے سے یہاں پر فرائیڈے ہوا اور فرائیڈے کو یہاں پر میسیج آئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈ کے تیسرے دن تک یہ کمپلیٹ ہوگا جن کو زل انتظامیہ والے میسیج آئے یا پھر جن کو جانچ پتال والا میسیج آیا تھا ان کی جو میسیج ہیں ان کو دوبارہ سے ایس ایم ایس جو رپلائے آئے گا وہ یہاں پر سب کو یہی دیکھنے کو ملے گا کہ بسط معذرت آپ اہل نہیں ہیں کیونکہ یہاں پر یہ سارے کے سارے پیسے ڈسٹریبیوٹ کر دئیے گئے ہیں اور اب یہاں پر کوئی بھی ایک روپیہ اور مزید نہیں دی جائے گا اگر آپ کے جانچ پتال والا آپ کو رکا ہوا تو آپ اس میں بالکل بھی مبید میں مت رہیں کہ آپ کو یہاں پر دے جائے گا جن کے ذل انتظامی والے رابطے سے تھے ان کا ہو سکتا ہے بجٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے تو ان کو جو ہے میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو میسیجز آئیں کہ آپ کو یہ پیمنٹ مل گئی ہے لیکن ابھی تک جانچ پتال والے جتنے بھی تھے تو انہوں نے چیک آؤٹ کا جو کرائٹیریہ رکھا تھا پہلے وہ چینج کر دیا پہلے انہوں نے رکھا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ زمین جائداد یا پھر کوئی گاڑی ہو آپ کے نام پر یا پھر آپ پینشن ہولڈر ہو یا سرکاری جواب کرتے ہو تو آپ کو یہ پیسے نہیں ملیں گے اس کے علاوہ پھر انہوں نے کرائٹیریہ آپ جو چینج کیا ہے کہ آپ کے ایڈی کارڈ پر اگر آپ نے ایک سال میں ایک لیک یعنی کہ ون لیک ایک لیک سے زیادہ اگر آپ نے ٹرانزیکشن کی ہے اپنے ایڈی کارڈ پر جیز کیا پیسہ موبی کیا اکاؤنٹ میں اگر آپ نے پیسے بھیجے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تب بھی اہل نہیں ہیں تو آپ کو زیادہ تر یہاں پر انہوں نے اس طرح لوگوں کو یہاں پر ٹال دیا ہے سو امید کرتا ہوں آپ کو یہ رنمائی ہو گئے ہوگی اگر آپ جانچ پردار والے ہیں تو آپ اس امید میں مت رہیے اگر آپ زیادہ انتظامیہ سے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو پیسے مل جائیں پیسوں کے میسیج آ جائیں تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیل فل ثابت رہی ہو اگر آپ کو کوئی کسٹن ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور سے پوچھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے لیجئے گا اگر نہیں کیا بھی تک تو ساتھ میں بیل آئیکنگ کو پریس کیجئے گا ملتا ہوں کسی نیچے انٹرسٹنگ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا لنک سبھی نیچے ڈسکرپشن میں اگر آپ معلومات مکمل پڑھنا چاہیں